بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین اس وقت آپ سب لوگ یہ جو بھی پاکستان میں ہر شہر میں ہر بڑی شہرہ میں ہر جگہ پر یہ دھرنے آپ کو پسائے اس وقت جو پاکستان میں چل رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں میں اس کی آپ کو تھوڑی سی جو بیگراؤنڈ بتاتا ہوں اور میرا جو ذاتی جو تجزیہ ہے اس پر کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے دھرنوں پر کوریج کی گئی ہے ان کے جو متظمین سے ان سے بات چیت ہو چکی ہے اور اندازہ ہے کہ اس وقت غلطی اور یہ کیا جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے یا کون کہا رہا ہے اس کے پیچھے سب کچھ ہے کیا تھوڑا سا اگر ماضی میں جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سولہ نومبر دوہزار بیس کو جب تحریک لبیک نے اسلامباد میں دھرنہ دیا گیا تھا تو اس وقت حکومت نے ان کی یہ شرائط مانی تھی اور وہ شرائط کیا تھی یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ فرانس کے جو سفیر ہے انہیں ملک بدر کیا جائے اس وقت ان کی یہ جو شرط تھی حکومت وقت نے مان لی تھی اور ان سے بیس اپریل تک کا وقت مانگا تھا ابھی بیس اپریل میں کچھ ٹائم رہتا تھا حکومت کے پاس آپشن تھی کہ اس سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جاتا تمام سیاسی پارٹیز کو تمام علماء کو اکٹھا کیا جاتا ان کے سامنے اس سارے مسئلے کو رکھا جاتا کیونکہ حکومت کے پاس جو اس وقت مجبوریاں ہیں بظاہر وہ یہ ہیں کہ ایک تو پاکستان نے پیرس کلاب کا گیارہ عرب ڈالر کا کرزہ دینا ہے اور یہ کرزہ آپ کو پتا ہے پاکستان مسلمی قنون اور پیپس پارٹی کے دور میں لیا گیا تھا اب یہ کرزہ اس حکومت نے دینا ہے پیرس یعنی کہ فرانس کا دوسرا بڑا جو ایشو ہے وہ ہے ف ای ٹی ایف بل آپ کو پتا ہے ف ای ٹی ایف بل پر بھی پاکستان کی طرف سے دنیا کی طرف سے بہت سری پابندی ہیں جن میں منی لانڈری کے قانون وغیرہ تو لگے تھے لیکن ساتھ اس میں یہ بھی بہت سری ایسی شرطیں تھیں کہ جن میں پاکستان سے اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے موسر اقدامات کے لیے موسر اقدامات کے لیے وہاں سے زور پریشر ڈالا گیا تھا اب حکومت کے پاس یہ آپشن تھی نومبر سے لے کر دیکھیں اپریل تک کافی ٹائم تھا حکومت کے پاس اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہت ٹائم تھا انہیں چاہیے تھا کہ یا تو تمام سیاسی رینماوں کو بلا کر تمام علماء کو بلا کر ایون سعودی ریبیا سے ترکی سے مصر سے ملیشیا سے جو پاکستانی دنیا بر کے مسلمان ہیں ان علماء کو بھی بلا لیتے کیونکہ دیکھیں یہ مسئلہ صرف پاکستان کا تو ہے نہیں یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے فرانس نے جو دل دکھایا وہ صرف کوئی پاکستان کا تو نہیں دکھایا پوری دنیا کا دکھایا تو اس لیے اگر وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے تو پھر اس موقف میں OIC کی لوگ ہوتے یہ عرب ریاستے ہوتیں محمد بن مسلمان صاحب کا خاص وفد آتا تو پھر اس موقف میں ایک جان پڑ جاتی طاقت پڑ جاتی لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں کہ مسلمان اکٹھے ہیں اب پاکستان میں تو سب کچھ ہو رہا ہے باقی پوری دنیا میں مسلم دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں اب ہم یہ اتنی کہہ سکتے کہ پاکستان میں ہم لوگ سب بہترین مسلمان ہیں اور باقی معاذ اللہ جو دنیا میں مسلمان ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کیونکہ نموسے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر مسلمان دنیا کا ہر مسلمان جو کلمہ پڑتا ہے وہ نموسے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کو پتہ ہے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے اس لئے یہ کہنا کہ وہ مسلمان جو ہے اس چیز پر اگری نہیں ہے یہ بالکل غلط ہوگا طریقہ کار میں ضرور فرق ضرور ہو سکتے ہیں اب حکومت کی طرف سے دیکھیں سب سے بڑا جو میں تو بلنڈر کہوں گا کہ اب ساد رزوی ایک نوجوان ہے آپ کو پتہ ہے مولانا خادم رزوی کا ایک بڑا نام ہے ابھی وہ مرہوم ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کا ایک بڑا کام ہے ایک بڑی فالورشپ ہے دنیا میں لوگ ان کو مانتے ہیں پاکستان میں بڑے ان کے عقیدت مانتے ہیں اب ساد رزوی ان کی شکل میں لوگوں کو مولانا خادم رزوی نظر آتے ہیں اور باتیں بھی وہی کرتے ہیں انداز بھی وہی ہے ابھی وہ سپائے کے لیڈر ظاہر اپنے والے صاحب کی طرح تو نہیں بنے لیکن اس واقعے کے بعد یا اس طرح کے مزید کچھ واقعات ہوئے تو وہ ظاہر ہے پھر وہ مولانا خادم رزوی صاحب کی جگہ سنبھالنے کے لئے مکمل طور پر تیار ہو جائیں گے حکومت کے پاس ابھی 20 اپریل کی ڈیڈ لائن تحریک لبیک دے رہی ہے حکومت کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ انہیں پہلے ہی گرفتار کر لیا جاتا کیا ماضی میں جو ہمارے وزیر داخلہ ہے اگر آپ ان کی پرانی پہلے تقریر سنیں کہ یہ اس وقت کی جو حکومتیں تھیں ان کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے مر بٹے گے میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی اکل کے ناخر لے لیں ورنہ یہ تماری ہوئی لوٹی ہوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی یہ فرسودہ نظام کو بھی آگ لگا دیں گے آٹھ دفعہ فاقی وزیر رہ چکے ہیں اس سے زیادہ پندرہ دفعہ اسیمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں کیا انہیں چیزوں سے ڈیل کرنے کا پتہ نہیں کیا وہ راولپنڈی شہر میں رہتے نہیں کیا انہیں اندازہ نہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کیا ہیں کہ کیا ناموسی رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ معاملہ کچھ چھوٹا معاملہ ہے نہیں اس معاملے سے اگر آپ ساد رزوی کو گرفتار کرتے ہیں تو پھر ان کے جو عقیدت مند ہیں ان کے دلوں پر کیا گزرے گی حکومت کو چاہیے تھا ایک پلان ترتیب دیا جاتا تمام لوگوں کے ساتھ تمام علماء مشایخ کو بٹھا کر ساد رزوی کو بھی جگہ نے اب وہ ایک پارٹی کے سٹیک ہولڈر نے آپ کو ماننا پڑے گا دیکھیں مولانا فضل نمان کی سٹیٹمنٹ آگی اس کے بعد جماعت اسلامی کی سٹیٹمنٹ آگئی ابن تحریک انصاف کا ایک بڑا دھڑا جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے ظاہر ہے مسلمی نون اور پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کی تو خیر بات ڈیفرنٹ ہے مسلمی نون تو ان کے ساتھ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بھی لوگ آ جائیں گے پھر جس جس کا جو مفاد ہے حکومت کے خلاف ہے اداروں کے خلاف ہے کوئی چیز ہے وہ ساری چیزیں آپ لوگ اپنی اپنی ان میں بیچ میں لائیں گے مظاہرین جو لوگ ہیں جن کی اس وقت آپ کو پتہ ہے نظر آرہے گاڑیاں توڑتے ہوئے مختلف آپ کو بس ویڈیوز آ رہی ہیں ان لوگوں کی نیت پر آپ شک نہیں کر سکتے یہ بڑے معصوم لوگ ہیں میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں ان لوگوں کو آپ کھڑا کر کے پوچھ لیں ان سے بات کر لیں یہ سب لوگ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ہوں ان کا کوئی قصور میں نہیں مانتا اس کی وجہ ان لوگوں کی آپ کو پتہ ہے ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے محبت، الفت اس میں پھر آپ کو پتہ ہے وہ جنون سے گزرتے ہیں ہاتھ سے گزرتے ہیں اس میں میں بھی رگڑا جا سکتا ہوں آپ بھی رگلے جا سکتے ہیں موب کی ایک اپنی منٹیلٹی ہوتی ہے اب جو لوگ وہاں پر نقصان ہوا ہوئے ان کی بارے میں یہی کہا جاستا ہے رانگ پلیس ہے رانگ ٹائم غلط جگہ پر اس وقت تھے ان لوگوں کے ہاتھ آگئے ان لوگوں کی نیت پر شک نہیں کیا جاستا ہے کہ طریقہ کار کو جو ہے وہ بہت غلط کہا جا سکتا ہے جس انداز میں انہوں نے طریقہ کار ہے لیکن میں اس کو پھر ایک بار حکومت کی غلطی ضرور کہوں گا آپ بڑے ہیں آپ کا کام تھا ان لوگوں کو سمجھانا ان کے جو بڑے ہیں ان کو ساتھ بٹھا کر ان کے ساتھ بات کرنے نہیں آخر میں دیکھیں رہتے تو یہ بھی پاکستانی ہے تو یہ بھی مسلمان اگر ایک پولیس جو بندہ جو پولیس کا ضائع ہوا اس کی آنکھ ضائع ہوئی کچھ شہید ہوئے کچھ طرح تو وہ لوگ بھی پاکستانی ہیں وہ لوگ بھی مسلمان ہیں تو ایسے مرحلے میں آپ کس سے جیتیں گے آپ جیت تو سکتے نہیں یہ جنگ یہ تو لڑائی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں جیت اور ہار کا چکر ہی نہیں ہے اس میں تو آپ کے اپنے بند ہیں دوروں طرف سے تو اس لیے اس کا بہترین طریقہ صرف اور صرف مذاکرات تھا ساد رزوی کو ابھی بھی حکومت کو رہا کرنا چاہیے بلکہ انہیں بٹھا کر ٹیبل پر ان سے بات کرنی چاہیے ان جیسے تمام لوگوں سے بات کرنی چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ پیریس کلب کے مسئلہ ہے ہمارے پاس فی ٹی ایف کا مسئلہ ہے باقی برانس کے سفیر کی کیا حقات ہے وہ اس کو نکالنا دو منڈ میں نکال سکتے ہیں لیکن پارلیمنٹ کا سیشن بلا کر ایک طریقہ کار سے کرتے ہیں یہ لوگ مان جائیں گے اور انہوں نے آپ کو وقت بھی دیا ہے پہلے ابھی بھی دیں گے ان کو جو جائز مطالبہ اس کو ضرور آپ اس کو لیں آن بورڈ لیں ان کی بات سنیں ابھی بھی جو ہے وہ پانی پلوں سے نہیں گزرا بال آپ کے کنٹرول میں آپ اس کو ابھی بھی اس سارے معاملے کو ٹھیک کر سکتے کیونکہ یہ معاملہ کر آگے بڑھا تو یہ مزید فساد کی طرف جائے گا مزید مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے میری بھی آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو لوگ مظاہرین ہیں ان لوگ ہیں کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا خیال رکھیں اپنے طریقہ کار پر ذرا غور فرمائیں سعاد ریوزی صاحب کو باہر آنے دیں اس کے بعد جو ہے اس وقت تک سبر کریں اور کسی قسم کی جو ہے وہ اشتیال انگیزی اور کل سے دیکھیں اب رمضان بھی آپ کے پاکستان میں شروع ہو رہا ہے رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے پھر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے آپ کو بتایا وہ جو جس میں کہا گیا کہ جہاد میں غزوے میں انہوں نے خیمہ کی سنہ لگایا اور تنگی ہو رہی تھی راستے کی تو آپ نے کہا جو شخص یہ راستہ روک رہے خیمہ لگا کر وہ مطلب اس کا جہاد جو ہے قبول نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں ہمیں ان چیزوں پر غور بھی کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے جو لوگ تنگ ہو رہے ہیں انہیں نہ کیا جائے کیونکہ پھر آپ کا بڑا جو کاؤز ہے آپ کا جو بڑا مشن ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع ملتا ہے تو اس لئے تھوڑا سا یہاں پر اقل و دانش سے کام لیا جائے اور فہم و مفہامت کے ساتھ آپس میں معاملات کو تیہ کیا جائے انشاءاللہ اللہ کرے کل رمضان ہے اس کی برکتوں سے جو لوگوں کے دل نرم ہو اور معاملات جو ہیں صحیح روح کی طرف جائے اگلی ویڈے تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ